ایک چھوٹے سے شہر میں ایک لڑکی تھی وہ لڑکی بڑی ہوئی پڑھ لکھ کے اس کے بعد اس نے ایک جگہ پہ جوب لے لی جیسے وہ جوب پہ جاتی وہاں سے واپس آتی تو واپس آنے کے بعد وہ بہت گمسم اداس رہتی ایک بار اس کے پاپا سے رہا نہیں گیا انہوں نے کہا کہ بیٹی تو ہمیشہ روز جاتی ہے جوب پہ لیکن جب تو واپس آتی تو اداس کیوں ہوتی ہے تب جا کے اس نے کہا کہ پاپا میرے جو باز ہیں وہ ہمیشہ میری کاموں میں کچھ نہ کچھ گلتی نکالتے رہتے میں کتنا بھی اچھا کروں لیکن پھر بھی میری گلتی نکالتی ہے سب کے سامنے ڈاٹتے ہیں مجھے ہمیشہ نیچہ دکھاتے ہیں اور اسی لیے میں کتنی بھی محنت کروں پریشرم کرلوں لیکن پھر بھی مجھے ڈاٹ کھانی پڑتی ہے اور اسی لیے میں ہمیشہ روز گھر پہ دکھی ہو کے آتی ہوں یہ سن کر اس کے پاپا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے دیکھو ہماری گاراج میں جو گاڑی پڑی ہوئی ہے اس گاڑی کو تم لے کر جاؤ اور ایک بھنگار جو پرانی گاڑی ہے اور ایک بھنگار جو کباڑی والا ہوتا ہے وہاں پہ جاؤ اور بیچ کے آؤ تو لڑکی گئی وہ گاڑی لے کر اب وہ بھنگار والے نے کہا کہ اس گاڑی کا تو ہم تیس ہزار روپیہ بھی نہیں دیں گے جاؤ تیس ہزار روپیہ میں دیں گے تو لینا ہے اب وہ واپس گئی پاپا کو کہا پاپا اس کی تیس ہزار گئے ہیں پاپا نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے اب اسی گاڑی کو تم کوئی گاڑی کے شو روم میں لے کر جاؤ ٹھیک ہے جو پرانی گاڑی لیتا ہے اور بیچتا ہے اور وہاں پہ دیکھو اس کی کتنی قمت آتی ہے جب لڑکی وہاں پہ لے کر گئی تو انہیں نے کہا کہ اس پرانی گاڑی کا ہم ایک لاکھ روپیہ دیں گے لڑکی واپس آتی ہے اور انہیں کہا کہ پاپا ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں پاپا نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے اب یہ پرانی جو ونٹیج کار ہے اس کو لے کر جو ونٹیج کار کی ڈیلنگ کرتے ہیں جو شو رومز ہوتے ہیں جو میوزیم ہوتے ہیں وہاں پہ تم جاؤ اور دیکھو کتنا ملتا ہے جب لڑکی وہاں پہ گئی اور دیکھا تو انہیں نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا اور اکدم ہی عدبوت عمل یا موڈل ہے ایسی کار تو ابھی بلکل بنتی نہیں ہے یہ کار ابھی پوری دنیا میں صرف تین سے چار ہیں تو اس کا تو ہم آپ کو تیس لاکھ روپے دیں گے اور وہ لڑکی اکدم شاک ہو جاتی ہے پاپا کی پاس آتی ہے اور کہتی ہے پاپا جس کا وہ بھنگار والا تیس ہزار روپے دے رہا تھا اس کار کا تیس لاکھ روپے ہمیں مل رہے ہیں اس پر اس کے پاپا نے اسے کہا کہ بس یہی بات ہوتی ہے کبھی کبھی آپ میں گھن اچھے ہوتے ہیں آپ کام اچھا کرتے ہیں لیکن جس لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں جس کے آس پاس آپ رہتے ہیں جو آپ کے آس پاس کا انوائیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے کام کی قدر نہیں کر سکتا آپ کو ہمیشہ نیچے دکھاتا ہے اور اسی لیے خود کو ایسی جگہ پہ جائیے ویسے ہی جگہ پہ آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کہ جو آپ کے گھنوں کی قدر کرتے ہیں یاد رکھیے آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ decide کرتے ہیں آپ کا future کیسا ہوگا آپ نے آس پاس ہمیشہ positive thinking والے اور ایسے لوگوں کو رکھیے جو ہمیشہ growth and success کی باتیں کرتی ہیں تب ہی جا کے آپ کے گھن کی اور آپ کے کام کی قدر ہوگی اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں